نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد اللهم جعل عملي كله صالحا و جعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فیه شیئا اللهم اننا نسألکا حبك و حب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم رزقنا اخلاس الهی آمین رب جعل لي مقیم الصلاة و من ذریتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي و للمؤمنین يوم يقوم الحساب جی آیات آپ نے سن لی الحمدللہ رب جعل لي مقیم الصلاة و من ذریتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي و للمؤمنین يوم يقوم الحساب میں امید کرتی ہوں کہ اس دعا کو آپ اپنی دعاوں میں شامل کیے ہوئے ہوں گے اور پوری توجہ اور احتمام کے ساتھ آپ اس کو مانگ رہے ہوں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا جو سب سے پہلا حق ہے عبادتوں میں وہ نماز ہے اور یہ نماز میں خوبصورتی لانے کے لئے نماز کو قائم کرنے کے لئے دعا میں سکھائیں گے ہمیں اس کو بہت شعور کے ساتھ مانگنا ہے اپنی روز مرہ کی دعاوں میں اس کو شامل کرنا اور کئی بار دن میں اس کو ہمیں مانگنا ہے تاکہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے کہ ہم اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر بنا سکیں انشاءاللہ ہم نے پچھلی کلاس میں جنابت اور حیث سے متعلقہ احکام اور مسائل پڑے تھے اس سے ریلیٹڈ کچھ تفصیلات ہیں پہلے اس کو آپ کے سامنے رکھوں گی پھر ہم انشاءاللہ نیا ٹاپک شروع کریں گے ایک سوال آیا تھا کہ حالت جنابت میں ازان کا جواب دیا جا سکتا ہے اور ایک سوال یوں بھی بن سکتا ہے کہ حالت جنابت میں ازان دی جا سکتی ہے یا پھر ذکر و ازکار کیے جا سکتے ہیں ازان کے بعد جو دعائیں پڑھنی ہیں کیا وہ پڑھی جا سکتی ہیں اور دیگر بھی جو دعائیں ہمیں بتائی گئی ہیں کیا وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں حدث ازگر اور حدث اکبر کہ ہوتے ہوئے ازان دینا درست ہے حدث ازگر یعنی وضو کا نہ ہونا حدث اکبر یعنی گسل کا واجب ہو جانا ان دونوں حالتوں میں ازان دینا درست ہے لیکن افضل یہ ہے کہ ان دونوں سے پاکی کی حالت میں ازان دی جائے اور اسی طرح حالت جنابت میں ازان کا جواب دینا بھی درست ہے ذکر و ازکار کرنا دروش شریف پڑھنا قرآن کریم کے علاوہ دعائیں وغیرہ پڑھنا جائز ہے البتہ ان ازکار اور ازان کے جواب کے لیے یا ازان دینے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے یعنی حالت جنابت میں اگر کوئی شخص ہے تو اس کو پہلے وضو کر لینا چاہیے اور پھر اس کو ازان کا جواب دینا چاہیے یا دیگر ازکار کرنے چاہیے یا دعائیں پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے لیکن اگر اس نے وضو بھی نہیں کیا تو بھی وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے اور ایسی امرجنسی کی صورتحال مسجد کے موزن کو آ سکتی ہے بلفرس مسجد کا موزن جب نین سے بیدار ہوا تو اسے پتا چلا کہ وہ حالت جنابت میں ہے یعنی اس کو حالت جنابت لاحق ہے اب ازان کا وقت ہوا جاتا ہے اس کے پاس نہانے کا ٹائم نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں وہ کیا کرے گا کیا وہ ازان دے سکتا ہے دے سکتا ہے نہیں دے سکتا دے سکتا ہے ٹھیک ہے اب اگر اس کے پاس وضو کا ٹائم ہے تو وضو کر لے اور ازان دے دے لیکن اگر وضو کا ٹائم بھی نہیں ہے تو بھی وہ ازان دے سکتا ہے اسی طرح سے حالت جنابت میں ازان کا جواب بھی دینا درست ہے اور دیگر ذکرہذکار کرنا بھی درست ہے ہم نے یہ بھی بات پڑھی تھی کہ حالت جنابت میں کسی سے مسافحہ کرنا سلام دعا کرنا اور باتچک کرنا بھی جائز ہے ابو حریرہ والی روایت جو ہم نے پڑھی تھے اگر آپ کو یاد ہو کہ جس میں ابو حریرہ حالت جنابت میں تھے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے سے بھی ڈر رہے تھے کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں اس حالت میں بیٹھنا درست نہیں ہے لیکن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم کلیرفائی کیا پھر ہم نے حیث کے بارے میں پڑھا تھا حیث کے لگوی مانا کسی چیز کا بہنا اور جاری ہونا ہے شرع اسطلا میں حیث اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مقررہ اوقات میں کسی سبب کے بغیر از خود آتا ہے یعنی یہ خون خود سے جاری ہونا شروع ہوتا ہے اور خود سے بند ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہر عورت کے لیے ہے اور پھر اس کے خاص احکامات بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بتائے ہیں حیث سے کچھ ریلیٹڈ ڈیٹیلز ہم نے کتاب میں پڑھی نہیں کچھ اور بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی جو ہم خواتین کو جاننا بہت ضروری ہے کچھ کو دہراؤں گی جو کہ کتاب میں بھی ہے اور کچھ جو نئی تفصیلات ہیں اس قسم میں شامل کروں گی حیث کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں ہے کسی ماہ کم کسی ماہ زیادہ دن ہو سکتے ہیں کچھ عورتوں کی حیبٹ یا عادت اس طرح سے ہوتی ہے کہ کسی مہینے ان کو کم دن پیریٹز آتے ہیں اور کسی مہینے ان کو زیادہ دن پیریٹز آتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ حیث کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں کسی ماہ کم کسی ماہ زیادہ دن ہو سکتے ہیں اور مستی یہ جو دس آرڈر ہوتا ہے ہارمونل اشیوز کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن کسی بھی عورت کو یہ سیچویشن درپیش ہو سکتی ہے پھر مدت حیث ہر عورت کے لیے الگ الگ ہو سکتی ہے جیسے کہ ہم اپنے سرکل میں بھی دیکھتے ہیں جو خواتین ہوتی ہیں کسی کو پانچ دن حیث کے ہوتے ہیں تو کسی کو چھے دن کسی کو سات دن کسی کو تین دن کسی کو دس دن تو مدت حیث ہر عورت کے لیے الگ الگ ہو سکتی ہے یہ بھی کوئی ان نیچرل چیز نہیں ہے نیچرل ہے ڈیس کا ڈیفرنٹ ہونا عورتوں میں نیچرل سی چیز ہے حیث کے شروع ہونے اور ختم ہونے کی مدت عمر آب و ہوا یعنی کلائمٹ اور عورتوں کے گھریلو حالات کے پیش نظر ہر ملک میں مختلف ہو سکتی ہے یعنی مختلف ملکوں میں جو خواتین ہوتی ہیں ان کی حیث شروع ہونے کی اور ختم ہونے کی مدت ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہو سکتا ہے ایج عمر پھر اسی طرح سے آب و ہوا یعنی کلائمٹ وغیرہ اور اسی طرح سے عورتوں کے گھریلو حالات کے پیش نظر بھی ہر ملک میں یہ ایام مختلف ہو سکتے ہیں پھر ہم نے ایک بات پڑی تھی کہ حالت حیث میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں یاد ہے آپ کو یہ بات ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم نے ایک اور چیز بھی پڑی تھی کہ شہر بیوی سوائے جمعہ کے فیزیکل انٹیمیسی کر سکتے ہیں یعنی جسوانی قربت اختیار کر سکتے ہیں لیکن شہر بیوی کا تعلق دوران حیث قائم نہیں ہو سکتا تو حائزہ سے صحبت کرنا منع ہے یہ بات بھی ہم نے آپ کو واضح کی تھی پھر اسی طرح سے ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ حائزہ تواف کے علاوہ باقی سارے مناسقِ حج ادا کر سکتی ہے لیکن حائزہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے جس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ کتاب میں بھی پڑھیں گے پھر یہ کہ حائز شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے جانتے ہیں یہ بات آپ خواہ سورج گروب ہونے سے ایک لمحہ پہلے ہی کیوں نہ ہو آپ نے پورے دن کا روزہ رکھا روزہ کھلنے میں ابھی جسٹ ایک منٹ باقی تھا لیکن آپ کو اگر پیریڈز سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کا وہ روزہ ختم ہو گیا ایون ایک لمحہ پہلے بھی اگر آپ کو پیریڈز آ گئے ہیں تو آپ کا وہ روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا بہت ساری خواتین کہتی ہیں کہ اگر اثر تک پیریڈز نہیں آئے اور اثر کے بعد آئے ہیں تو وہ روزہ ہو جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی چونکہ اب ہم بہت قریب ہیں رمضان کے تو یہ بات ہمیں پتا ہونی چاہیے حیث کی وجہ سے روزہ ختم ہو جائے تو پھر کھانا پینا جائز ہے البتہ اس روزہ کی قضاء واجب ہوگی یعنی اگر آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے بے شک اثر کے ٹائم پر ہی اب آپ کھا پی سکتی ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں کھانا پینا نہیں چاہیے یہ روزہ کاؤنٹ ہو جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی عجر دیں گے اگر ہم کھائیں گے پییں گے نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کھا پی سکتی ہیں کھانا پینا جائز ہے البتہ جو روزہ ہیس کی وجہ سے ختم ہو گیا اس کی قضاء دینا واجب ہے یہ بات ضرور ہے کہ آپ اگر روزے سے نہیں ہیں یعنی آپ ایام حیث گزار رہی ہیں گھر کے سارے افراد روزے سے ہیں تو احترام کا تقاضی یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے کم از کم کھائیں بھی یہ بات مناسب نہیں ہے آپ الگ سے کھا پی سکتی ہیں اور اگر آپ اپنی دل کی خوشی کے ساتھ ہی احتراما کچھ بھی نہیں کھا پی رہیں تو ٹھیک ہے لیکن اس کو آپ شریعت سمجھ کے نہیں کیجئے گا پھر یہ کہ حائزہ کے لیے روزے کی قضاء ہے نماز کی قضاء نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی قضاء تو بتائی لیکن نماز کی قضاء نہیں بتائی اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی ازان سے پہلے حیث سے پاک ہو جائے اور گسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ لے پھر بعد بے گسل کر لے ایسا عورت کر سکتی ہے ٹھیک ہے جی اب آپ نے سہری کر لی اور سہری کے بعد اب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ حیث سے پاک ہو چکی ہیں آپ کے ایام حیث ختم ہو چکے ہیں لیکن فجر کی ازان بس دو منٹ بعد ہونے والی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ وہ روزہ چھوڑ دیں گی آپ کو وہ روزہ رکھ لینا ہے ہاں آپ فجر کی ازان ہو جائے تو پھر آپ گسل کر سکتی ہے ٹھیک ہے جی وہ آپ کا روزہ ہو جائے گا ایسا نبی اکرم سریڑہ علیہ وسلم حالت جنابت کے لیے بھی کیا کرتے تھے اسی سے ہی استدلال لے کے علماء نے یہ والا حکوم نکالا ہے بخاری کی رواعت میں آتا ہے نبی اکرم سریڑہ علیہ وسلم حالت جنابت میں ہوتے تھے اور آپ سریڑہ علیہ وسلم کو روزہ بند کرنا ہوتا تھا لیکن فجر کا ٹائم ہونے والا ہوتا تھا گسل کا ٹائم نہیں ہوتا تھا تو آپ سریڑہ علیہ وسلم روزہ بند کر لیتے تھے اور پھر ازان ہو جاتی فجر کی اور گسل فرماتے اور پھر نماز پڑھتے تو یہ نبی اکرم سریڑہ علیہ وسلم کس لیے کیا کرتے تھے حالت جنابت میں اگر ایسی کوئی سیچویشن پیش آ جاتی تھی تو کیا کرتے تھے تو علماء نے اسی سے استدلال کیا لیا ہے کہ اگر کوئی عورت حیث سے پاک ہو جاتی ہے اور فجر کی ازان میں بلکل ایک دو منٹ باقی ہیں تو بھی وہ اپنا روزہ بند کر سکتی ہے اور عمومی طور پر یہ سیچویشن رمضان میں درپیش ہوتی ہے یا پھر اگر آپ کوئی نفل روزہ بھی رکھنا چاہتی ہیں تو بھی آپ ایسا کر سکتی ہیں پھر ہم نے یہ بات پڑی تھی کہ کپڑے پر حیث کے خون کا دھبا لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے تو کیا آپ کو یہ حکم معلوم ہے کونسا حکم کہ کپڑے پر حیث کے خون کا داگ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا ڈریس دھویں ضروری نہیں ہے پھر ہم نے یہ بات بھی پڑی تھی کہ حائزہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں البتہ وہ گزر سکتی ہے یعنی حائزہ عورت کو اگر کسی وجہ سے مسجد سے گزرنا ہو تو وہ گزر سکتی ہے اسی طرح سے جمبی شخص بھی مسجد سے گزرنا اس کی مجبوری ہو تو وہ گزر سکتا ہے پھر ہم نے ایک اور بات پڑی تھی کہ حالت حیث میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا جائے نماز پر بیٹھنا ذکر کرنا تذبیع اور تحلیل کرنا دعائیں کرنا سب جائز ہے کیونکہ اس کی پرمیشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی تھی جب وہ آیام حج میں حائزہ ہو گئی تھی اور ایک مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ سے کہا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے نماز مسجد سے لا کے دیں پھر یہ کہ ایک بہت امپورٹنٹ انفرمیشن جو ہم سب خواتین کو پتا ہونی چاہیے وہ یہ کہ حیث پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یا زرد رنگ کا پانی خارج ہو تو دوبارہ گسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس بارے میں ایک روایت آتی ہے امی اتیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے حیث پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد دیکھیں یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے حیث پاکیزگی اختیار کرنے کے بعد خاکی یا زرد رنگ کے پانی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ ہم خواتین جب حیث سے بلکل فارغ ہو جاتی ہیں ہم اپنے ایام حیث عادت کے مطابق مکمل کر چکی ہوتی ہیں ہم سفید تری دیکھ چکی ہوتی ہیں ایک وائٹ وارٹر ڈسچارج ہم دیکھ چکی ہوتی ہیں اور گسلے حیث بھی کر چکی ہوتی ہیں اور اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ییلوش سپانی یا پھر براؤنش ڈسچارج آپ کو نظر آتا ہے تو دوبارہ گسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دیکھیں یہ حکم بھی پتا نہیں ہوتا کہ وائٹ ڈسچارج آ گیا ہے now you are free from periods اس کے بعد ایک دن کے بعد ایک زردی مائل کوئی رگ سی فیل ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہی میں تو نمازی بھی پڑھ لیں میں تو نہاں بھی لیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا سمہا ایسا ہو جاتا ہے ایک ربایت میں آتا ہے یہ ایک رگ یا کئی رگیں ہیں یعنی sometimes ایک مرتبہ sometimes دو تین مرتبہ ابھی اس طرح کا ڈسچارج ہوتا ہے تو ignore this don't worry about this اس کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم سوچتی ہیں کہ ہے اس کے دنوں میں یا تو اضافہ ہو گیا یا پتہ نہیں کیا ہوا ہے میرے ساتھ کوئی ہارمونل ایشو ہو گیا ہے ڈاکٹرز کے پاس پہنچ جاتے ہیں میڈیسنز شروع کروا دیتے ہیں اپنی اور پتہ نہیں کن کن چکروں میں پڑ جاتے ہیں یعنی حکم کا پتہ نہ ہو دو اعتبار سے آپ کو نقصان دیتا ہے دینی اعتبار سے بھی اور دنیای اعتبار سے بھی کیونکہ کچھ خواتین اس کو ہے سمجھ کے پھر نماز نہیں پڑتی یا اپنا روزہ توڑ دیتی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ نمازیں valid ہیں ساری due ہیں ساری clear ٹھیک ہے جی ایک اور بات جو اسی بات سے linked ہے ہے سے free ہونے کے بعد یعنی فارغ ہونے کے بعد طہارت حاصل کرنے میں بیجا اجلت نہیں کرنی چاہیے اور اسی طرح سے بیجا تاخیر سے بھی کام نہیں لینا چاہیے اب اگر کوئی عورت ہے اس کے آخری دنوں میں جب bleeding slow ہو جاتی ہے اور کئی گھنٹوں تک کوئی blood خارج نہیں ہوتا تو وہ جلدی کرتے ہوئے نہا لیتی ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے سمجھ آیا آئی ریپیٹ ٹھیک ہے اگر کوئی عورت ہے اس کے آخری دنوں میں جب وہ دیکھتی ہے کہ bleeding slow ہو گئی ہے اور پھر وہ یہ دیکھتی ہے کہ کئی گھنٹوں تک کسی قسم کا خون خارج نہیں ہوا تو وہ جلدی کرتے ہوئے نہا لیتی ہے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہے سے free ہونے کے بعد فارغ ہونے کے بعد تہارت حاصل کرنے میں بے جا اجلت نہیں کرنی چاہیے یا پھر کوئی عورت ہے سے فارغ ہو گئی ہے لیکن تہارت حاصل کرنے میں تاخیر کرے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ بھی صحیح بات نہیں ہے گسلے حیز میں تاخیر ہونے پر جو بھی نمازیں فوت ہو رہی ہیں اس کو ادا کرنا ضروری ہے بالفرصہ اگر کوئی عورت حیز سے فارغ ہو چکی ہے لیکن وہ خواہ ما خواہ اپنے گسلے حیز کو پوسپون کر رہی ہے مواخر کر رہی ہے اور اس کی ایک کے بعد ایک نمازیں فوت ہوتی جا رہی ہیں تو ان فوت چھتا نمازوں کو اس کو ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ اس پر نمازیں ادا کرنا اب لازم ہو چکا ہے اس بارے میں بخاری کے ایک روایت آتی ہے خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چھوٹے سے باکس میں ڈبیا میں روئی رکھ کر بھیجتی جس میں ابھی کچھ زردی باقی ہوتی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی جب تک صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو اس وقت تک جلدی سے کام نہ لیا کرو یعنی حضرت عائشہ کیا کہنا چاہ رہی تھے ان خواتین کو کہ حیث سے طہارت حاصل کرنے میں جلدی مت کرو یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تک صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو اس وقت تک جلدی سے کام نہ لیا کرو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مراد حیث سے طہارت حاصل کرنا ہوتی کہ اس میں جلدی مت کرو ویٹ کرو کہ پراپرلی حیث رک جائیں پھر اس کے بعد گسل کرو اب عورتوں کو سمجھ نہیں آتی تھی اس لئے وہ ایک کورٹن وول لے کر اور اپنا جو ڈسچارج ہوتا تھا سیکریشن ہوتا تھا اس کو لگا کے حضرت عائشہ کے پاس بیج دی تھی اب وہ یلوش وارٹر ہوتا تھا یا براؤنش وارٹر ہوتا تھا تو حضرت عائشہ ان کو کہتی تھی کہ ویٹ کرو جب تک کہ وائٹ وارٹر ڈسچارج نہ آ جائے اب یہ جو دو اہم باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی جس میں ایک پوائنٹ کے ساتھ میں نے امی عطیہ والی روایت رکھی اور دوسرے پوائنٹ کے ساتھ میں نے حضرت عائشہ والی روایت رکھی امی عطیہ والی روایت میں میں نے آپ کو کیا بتایا کہ خاکی یا زرد رنگ کے پانی کی امی عطیہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی جب وہ حیث سے فارغ ہو جاتی تھی تو اور حضرت عائشہ والی روایت میں اس رنگ کا پانی یعنی زرد یا گدلے رنگ کا پانی وہ اس کو حیث شمار کرتی تھی حیث سمجھتی تھی تو ان دونوں روایات میں اختلاف نہیں ہے غور و فکر کرنے سے یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ زرد اور گدلے رنگ کا پانی دورانے عیام حیث میں خارج ہو تو اسے حیث شمار کیا جائے گا اور عیام حیث کے بعد اس قسم کے پانی کی کوئی اہمیت نہیں یعنی عیام حیث کو آپ گزار چکی ہیں تو پھر اس طرح کے پانی کی کوئی اہمیت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا علم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی معاملے میں خاموش ہو جانا اپروول کی حیثیت رکھتا تھا اس طرح کی احادیث کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو حضرت عائشہ جو اس وقت خواتین کو گائیڈ کر رہی تھی تو وہ خواتین کونسے دن گزار رہی تھی ایام حیث گزار رہی تھی تو ایام حیث کے دوران اگر اس طرح کے کلر کا پانی خارج ہوتا ہے تو وہ کیا شمار ہوگا حیث شمار ہوگا حیث سمجھا جائے گا لیکن اگر حیث کے دن گزر چکے ہیں وائٹ وارٹ ڈششارج ایک عورت نے دیکھ لیا ہے وہ صاف شفاف پانی عورت نے دیکھ لیا ہے اس کے بعد اس نے گسلے حیث بھی کر لیا ہے پھر اگر وہ کوئی ایک رگ یا کچھ رگیں دیکھتی ہے ایک رگ یا کچھ رگیں سے کیا مراد ہے کچھ ییلوش سا پانی یا پھر براؤنش سا پانی دیکھتی ہے تو وہ حیث نہیں ہے اُمہ اتیہ فرماتی ہے کہ ہم اس کو حیث کنسیڈر نہیں کرتی یعنی وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی تھی کہ وہ حیث سے پاک ہو چکی ہیں کوئی گسل کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو کنکلوشن کیا ہے کہ اگر حیث سے پاکی حاصل کرنے کے بعد خاکی یا زرد رنگ کا پانی خارج ہو تو دوبارہ گسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کسی عورت کو ایام حیث کے دوران ویسے تو اس کا بلڈ رک چکا ہے لیکن کئی گھنٹوں کے بعد اس کو کچھ اس طرح کا discharge فیل ہوتا ہے جو یلوش سا ہو یا براؤنش ہو تو وہ اس کو حیث ہی کنسیڈر کرے گی till then کہ وہ اپنی آدت کے دن complete نہیں کر لیتی کیونکہ جیسے جیسے age بڑھتی جاتی ہے عورت کا خونے حیث کم ہوتا جاتا ہے حیث رک جاتا ہے وہ سسٹم ختم ہو جاتا ہے اگر یہ بینو پوز early ages میں ہو تو after 40 بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کی جو مناسب عمر ہے وہ 50 سال ہے بینو پوز سمجھتے حیث کا قدرتی طور پر رک جانا یعنی عورت عمر کے اس حصے پر اگر پہنچ جائے کہ وہ 40 سے 50 سال کے درمیان آ گئی ہے اس کا حیث کا یہ سسٹم ختم ہو جاتا ہے اس کو پیریڈز آنا بند ہو جاتے ہیں اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے بہتری ہی رکھی ہے کہ ایک وقت پر نیچرلی پیریڈز کا رک جانا جس کو مینو پوز کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ عورت اب چونکے بڑھاپے کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور اس میں اتنی حمت اور طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح سے ایام حیث کو برداشت کر سکے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی انرجی اس کو سیف رکھتے ہیں اس کی باڈی میں کیونکہ اگر بہت زیادہ ٹائم کے بعد بھی پیریڈز بننا ہو تو عورتوں کو مختلف قسم کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں اچھا یہ بہت جلد بھی ہو جائے یعنی حیث اگر بہت جلد بھی رک جائیں تو بھی ٹھیک نہیں وہ پھر قدرتی نہیں ہوئی وہ چیز نیچرلی نہیں ہوئی وہ چیز وہ بیماری کی صورت ہے اس کا پھر علاج ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی تو یہ دونوں باتیں جو میں نے آپ کو لاسٹ میں بتائی کلیر اچھا یہ جو امی اتیاں ہیں کتنے لوگ خاکی یا زرد رنگ کے پانی کے حوالے سے تو اس کی راویہ بھی امی اتیاں ہیں امی اتیاں کا نام نصیبہ تھا کہا جاتا ہے کہ یہ کعب کی بیٹی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حارس کی بیٹی تھی یہ بزرگ مرتبہ صحابیات میں سے تھی غزوات میں آپ کے ساتھ ہوتی نہیں مریضوں کی تیمارداری اور زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی یعنی نرس قسم کی خاتون تھی یہ جو اس طرح کے میڈیکل ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں بہت اچھے اس کو کر لیتی تھی غزو اہد میں بہادر مردوں کی طرح لڑی آپ سب جانتے ہیں کہ غزو اہد میں ایک امرجنسی کی صورتحال مسلمانوں کو درپیش ہو گئی تھی اور مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے اس وقت بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے امرجنسی کے صورتحال میں میدان جنگ میں اتری اور بہادر مردوں کی طرح لڑی نبی اکرم صلی اللہ کی جو بیٹی تھی جب وہ فوت ہو گئی تھی تو گسل کے وقت یہ موجود تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جب گسل دیا جا رہا تھا تو اس وقت یہ بھی موجود تھی انہوں نے بڑی صفائی سے ان کو نہلایا تھا اور گسل میت سے ریلیٹیڈ جو حدیث ہے وہ بھی انہوں نے روایت کی ہے تو کتنی اہم شخصیت تھی اور ہم سب خواتین کے لیے ان کا کتنا بڑا حسان ہے کہ عمومی طور پر عورتیں اپنے ان پرسنل اشیوز کی وجہ سے کنفیوز رہتی ہیں وہ کنفیوزن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دور کر دی الحمدللہ بخاری کی ایک روایت آتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہما فرماتے ہیں کہ مستحاذہ اب اس میں تو ایک ایسی عورت کا ذکر ہو رہا ہے جس کو استحاذہ ہے تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ مستحاذہ یعنی استحاذہ والی عورت حسب عادت ایام کے بعد گسل کر کے نماز پڑے حسب عادت ایام کے بعد یعنی جو پیریٹ کے اس کے روٹین ڈیز ہیں اس کو گزارنے کے بعد گسل کر کے نماز پڑے ہوا دن کی ایک گھڑی باقی ہو جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے کیونکہ نماز افضل ہے یہاں بات مستحاذہ عورت کی ہو رہی ہے یعنی اس عورت کی جس کو استحاذہ کی بیماری ہے لیکن اس حدیث میں حائزہ عورت جو حیث فارغ ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی رہنمائی ہے وہ کیا کہ جیسے وہ حیث فارغ ہو جائے گی اس کو گسل کر کے نماز پڑھنی ہے خواہ دن کی ایک گھڑی باقی ہو جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شوہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے یعنی اتنا اس کے پاس کم ٹائم ہو کے نماز پڑھ لیں یا پھر شوہر بیوی صحبت کر لیں تو پہلے اس کو گسل کر نماز پڑھ لینی چاہیے کیونکہ نماز افزل ہے اسی سے ایک اور بات کہ حائزہ گسل حیز کر کے جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل وقت ادا کرنے کا ٹائم پالے اسے وہ نماز اسی وقت ادا کرنی چاہیے بہت اہم بات ہے اور خواتین اس کا عمومی طور پر خیال نہیں رکھتی کہ حائزہ عورت گسل حیز کر کے جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکت ادا کرنے کا ٹائم پالے تو اسے وہ نماز اسی وقت ادا کرنی چاہیے اس حکم کے لئے جو دلیل لی جاتی وعدیس یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم نماز اس کے لئے آؤ اور ہم سجدے میں ہو تو تم بھی سجدے میں شامل ہو جاؤ اور اس کو رکت شمار نہ کرو کیونکہ سجدے میں شامل ہوئے ہو تو رکت شمار نہیں ہوگی رکت شمار کب ہوگی جب آپ صوریح فاتحہ پڑھتے ہو البتہ جس نے ایک رکت جماعت کے ساتھ پالی اس نے پوری جماعت کا ثواب پالیا اسے ابو دعود نے روایت کیا اب یہ حدیث حیث کے ٹاپک سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن اس حدیث سے حائزہ عورت کے لئے رہنمائی ضرور ہے وہ کیا ہے کہ حائزہ گسل حیث کر کے جس نماز کے اول یا آخر وقت میں ایک مکمل رکت ادا کرنے کا ٹائم پالے اسے وہ نماز اسی وقت ادا کرنی چاہیے نماز کے اول وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر عورت سورج گروب ہونے کے اتنی دیر بعد حائزہ ہوتی ہے کہ مغرب کی نماز کی ایک رکت ادا کر سکے اسے حیث ختم ہونے کے وقت پانے مراد کیا ہے بل فرس آپ کو پیریڈ سٹارٹ ہوئے سورج گروب ہونے کے کتنی دیر بعد کہ آپ مغرب کی ایک رکت پڑ سکتی ہیں لیکن ہی سٹارٹ ہو گیا اب پڑ تو نہیں سکتی کب پڑیں گی جب آپ ایسے فارغ ہو جائیں گی تب آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کی وہ مغرب کی نماز باقی ہے وہ فوت ہو گئی تھی کیونکہ ایک ایک نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور آخر وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی عورت سورج تلو ہونے سے اتنی دیر پہلے پاک ہوتی ہے کہ وہ نماز فجر کی ایک رکعت پڑ سکے تو اسے وہ نماز فجر ادا کرنی چاہیے یعنی آپ پیرڈ سے فری ہو رہی ہیں کب سورج تلو ہونے سے اتنی دیر پہلے کہ آپ فجر کی ایک رکعت ادا کر سکتی ہیں اب آپ کو وہ والی فجر بھی پڑھنی ہے وہ دیو ہے آپ سمجھ آیا بہت امپورٹن بات ہے بلفر سکر آپ کو عشاء کے ٹائم پر پیرڈ سٹارٹ ہوئے ازان ہو گئی تھی آپ نے کہا کہ میں آدھے گھنٹے میں نماز پڑھتی ہوں لیکن اس نماز کے وقت کے دس منٹ کے بعد آپ پیرڈ سٹارٹ ہو جاتے اب یہ عشاء پر ڈیو ہے یا نہیں ہے یہ عشاء ڈیو ہے پڑھ تو نہیں سکتی اب کب پڑھیں گی جب ہے سے فاری ہو جائیں گی اسی طرح سے اب آپ دوسرے اعتبار سے بات کو سمجھ عشاء کا ٹائم ہو گیا ہے مد نائٹ گزر گئی ہے اب مد نائٹ سے تھوڑی بجے سے پہلے کیونکہ مد نائٹ تک عشاء کا ٹائم ہوتا ہے اب آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ایسے فری ہو گئی ہیں تو اب آپ گسل کریں گی اور اس کے بعد عشاء بھی پڑھیں گی کیونکہ یہ عشاء آپ پر دیو ہے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ گسل کر کے اور جب آپ دیورنگ عشاء ٹائم پاک ہو چکی ہیں آپ پر عشاء دیو ہو گئی جب میں ان تفصیلات کو پڑھ رہی تھی مجھے اس بات کا حساس شدت کے ساتھ ہو رہا تھا کہ مومن کو کتنا زیادہ کانشس ہونا ہے اپنی نماز کے بارے میں کیونکہ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے آپ کوئی ایک نماز بھی غافل ہو کر نہیں چھوڑ سکتی پوچھا جائے گا اس کے بارے میں پھر ہم نے حیث سے ریلیٹڈ ایک تفصیل یہ بھی پڑی تھی کہ دوران حیث اگر شہر اپنے بیوی سے صحبت کرے گا تو اس کو کفارہ دینا ہوگا کفارہ ایک دینار یا نصف دینار اور میں نے آپ اس کے سارے فق بتائی تھی اگر ارلی ڈیز آف پیرڈ میں شہر نے انٹر کرس کیا ہے تو ایک دینار اور اگر انڈنگ ڈیز آف پیرڈ میں اس نے انٹر کرس کیا ہے تو نصف دینار اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر اللہ نے چھوڑا ہے چاہے تو ایک دینار صدقہ کرے چاہے تو نصف دینار صدقہ کرے کچھ علماء ان ڈیز کی بیسس پر بھی صدقے کا تائین کرتے ہیں پھر ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو حیث ریلیٹیڈ ہے وہ چاہیے اس بارے میں بخاری کے ایک روایت آتی ہے حضرت ابو وائل اپنی خادمہ کو حالت حیث میں ابو رزین کے پاس قرآن مجید لانے کے لئے بھیج دے اور وہ قرآن کا نیفہ یعنی غلاف پکڑ کر لا دیتی تھی اسے بخاری نے روایت کیا ہے ٹھیک قرآن کو کس سے ہولڈ کرتی تھی کسی کپڑے سے کپڑے کا لفافہ پھر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ ہم قرآن پاک میں تفسیر کے دوران پڑھ چکے ہیں کہ دوران حیث بیوی کو طلاق دینا منع ہے یہ بھی ایک حیث ریلیٹڈ انفورمیشن ہے جو تمام خواتین کو پتا ہونی چاہیے پھر ایک اور ایشو جس کے بارے میں اکثر خواتین سوال کرتی ہیں کہ کیا ہم حیث لانے یا حیث روکنے والی میڈیسن لے سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں ان میڈیسن کا استعمال جائز ہے اگرچہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو یعنی یہ دوائیں اگر صحت پر اثر انداز نہیں ہوتی تو آپ لے سکتی ہیں اور عمومی طور پر خواتین اس طرح کی میڈیسن کو کسی نہ کسی عبادت کی غرض سے لے رہی ہوتی ہیں بلفرس عمرے پر جا رہی ہیں یا حج پر جا رہی ہیں تو اس طرح کی میڈیسن وہ لینا چاہتی لیکن اگر ان کو یہ میڈیسن لینی ہے تو سب سے پہلے ان کو ڈاکٹرز سے کنسرن کرنا چاہیے پھر ڈاکٹرز ان خواتین کی صحت کو مدی نظر رکھتے ہوئے اس بارے میں ان کو گائیڈ کریں گی ایک اور چیز شہر سے بھی اجازت لینا ضروری ہے اگر ایسی عورت جو شادی شدہ ہے وہ اس طرح کی میڈیسن کا استعمال کرنا چاہتی ہے تو حسیبن سے پرمیشن لینا بھی ضروری ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نفل روزہ شہر سے پوچھے بغیر نہیں رکھ سکتی پرمیشن لینا ضروری ہے تو اس حدیث سے علماء استدلال لے کر اس حکم کو بھی بتاتے ہیں کہ پہلے حسیبن سے پرمیشن لے کہ ہم عمرے پر جا رہے ہیں یا ہم حج پر جا رہے ہیں تمہیں یہ دوائیاں لینا چاہتی ہوں کیا آپ کی اجازت ہے پھر اگر وہ اجازت دے دے تو لے لے اور ڈاکٹر سے کنسرن کرنا بھی کمپل سریع ہے کیونکہ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان دوائیوں کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں پھر بہت ساری انمیرٹ بچیاں بھی یہ سوال کرتی ہیں کہ ہمیں اعتقاف میں بیٹنا ہے تو کیا ہم حیز لانے والی میڈیسن لے لیں یعنی پہلے سے ہمیں حیز آ جائے اور ہم اعتقاف کے لئے فارغ ہو جائیں یا پھر ہم مانے حیز دوائیاں لے لیں حیز کو روکنے کے لئے میڈیسن لے لیں ڈاکٹرز اس طرح کی دوائیوں سے غیر شادیشدہ بچیوں کو روکتے ہیں کیونکہ ابھی ان کو آگے جا کے ان تمام مراحل سے گزرنا ہے شادی کے اور بچہ پیدا کرنے کے کہیں کوئی کمپلیکیشن پیدا نہ ہو جائے کہیں کوئی عیب پیدا نہ ہو جائے اور ویسے بھی آپ دیکھئے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا انسان کو بہت کمفرٹیبل کر دیتا ہے آپ کے نصیب میں اعتقاف کی عبادت ہوگی تو اللہ خود بخود آپ کو اس کی وسط دے گا اور اگر نہیں ہوگی تو چاہے وسط ہو بھی تو بھی آپ کے لیے عمومی طور پر اپنا نام دیا وہ ہوتا ہے اور نام آ بھی جاتا ہے اور ان کو early days میں periods آ جاتے ہیں تو جو بھی منتظمین ہوتے ہیں ان کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ جیسے ہی وہ حیث سے فارغ ہو جائیں ان کو ان کا حق دیا جائے جیسے کہ ابتدائی تین دنوں میں وہ حیث سے تھی ان کا نام آ گیا ایسی خواتین کے بارے میں کیونکہ یہ ہر عورت کا مسئلہ ہے حیث تو ہر عورت کے ساتھ لگا ہوا ہے تو ان کا حق ان کو دیا جائے اور تین دن کے بعد وہ اعتقاف کو جوائن کر سکتی ہیں اور اپنے اعتقاف کو ایس پر روٹین کمپلیٹ کر سکتی ہیں چاہ باز ایسا بھی ہوتا ہے کہ اعتقاف میں بیٹھ جاتی ہیں خواتین لیکن بلکل end ٹائم پر یعنی ایک دن باقی ہوتا ہے دو دن باقی ہوتے اور ان کو پیریٹز آ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا ان کو مسجد سے رخصت ہونا ہوگا وہ مسجد میں ٹھہر نہیں سکتی کیونکہ یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ عورت حیثہ ہو تو مسجد سے صرف گزر سکتی ہے وہ بھی مجبوری کی حالت میں کہ اس کے علاوہ اور کوئی روٹ ہی نہیں ہی اس کے لئے لیکن ویسے وہ نہیں ٹھہر سکتی تو اس کو جانا ہوگا پھر ایسی خواتین پر اعتقاف کی ادائیگی کمپلسری بھی نہیں ہے کہ بھئی اگلا سال آئے گا تو ان کے اوپر یہ اعتقاف لازم تھا جو ان کا ٹوٹ گیا ایسی کوئی بات نہیں ہے کر لیں تو ٹھیک ہے لیکن شریعت اس کو لازم نہیں کرتی کیونکہ نفل عبادت ہے لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ نفل اگر آپ شروع کر دیتے ہیں اور پھر توڑتے ہیں تو اس کی قضا واجب ہے اعتقاف کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس اعتقاف کی قضا ادا کی جائے اگر موقع مل جائے تو الحمدللہ نہ ملے تو کوئی بات نہیں شریعت آپ پر اس کو لازم نہیں کرتی تو ہماری تو ساری کلاس انہی تفصیلات میں نکل گئی اور یہ بہت ضروری تفصیلات تھی جس کو جاننا ہم سب خواتین کے لئے کمپل سری ہے ٹھیک ہے جی آج کے لئے نماز نبی بس امیتنی رکھیں گے وآخر داروانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمد نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستغفر و نتو علیک